اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد وغجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی اچھا استاد میسر آ جائے اچھا استاد ایک عظیم نعمت ہے اور اسے انسان جو ایک عام سا پتھر ہوتا ہے استاد اس کو تراش خراش کر کے قیمتی پتھر ہیرے کی شکل میں پریزنٹ کر سکتا ہے تو یہ جو عزاز ہے یہ ٹیچر کو اللہ تعالیٰ نے انعیت فرمایا ہے اور اچھا ٹیچر جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے اس کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں جو آپ جانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو میں نے اپنے عظیم ٹیچروں میں محسوس کی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ذات برادری اور ان چیزوں سے بالتر ہو کر فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور جب بھی ان سے رجوع کیا جاتا ہے کسی علمی گفتگو کے لیے جس شعبے میں وہ ماہر ہوتے ہیں اس حوالے سے جب ان سے رجوع کیا جاتا ہے تو وہ رجوع کرنے والے کی مکمل سیٹسفیکشن کی کوشش کرتے ہیں ان کی جو علمی تشنگی ہے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہ اچھے استاد کی پہلی نشانی ہوتی ہے اور دوسری یہی نشانی ہوتی ہے کہ جس وقت بھی ان سے علمی حوالے سے اپروچ ان کو کیا جاتا ہے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ آف ٹائم ہے اور یہ آن ٹائم ہے یہ آفس ٹائم ہے اور یہ ہوم ٹائم ہے تو وہ ان چیزوں سے بالتر ہو کر اپنے استاد ہونے کی حیثیت سے اپنا نالج جو ان کے پاس اللہ تعالی نے علم ان کو امانتاً بھی دیا ہوا ہوتا ہے وہ علم نشاور کرتے ہیں اور کھلے دل سے نشاور کرتے ہیں اور اچھے استاد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ناہل لوگ ہوتے ہیں ناہل سٹوڈنٹس بھی تو ہوتے ہیں جو علم بسیکلی لینے نہیں آئے ہوتے بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں تو جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ ناہل سٹوڈنٹ کو پرکھ لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اور اپنا قیمتی علم اس کے حوالے اس طرح سے نہیں کرتا کہ جس طرح سے ایک اچھے سٹوڈنٹ کے حوالے قیمتی علم کیا جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب اچھا سٹوڈنٹ ایک علم لے گا اچھا علم لے گا تو اس کو بینیفٹ کے طور پر یوز کرے گا اور استعمال کرے گا اور اس سے انسانیت کی فلا ہوگی بہتری ہوگی لیکن اگر کوئی کنپرٹ ہے اور کوئی ایسا انسان ہے جو ناگٹیو مائنڈڈ ہے اور جو ناہل ہے تو اس کو علم حوالے نہیں کیا جاتا اس طرح سے جس طرح سے ایک اچھے سٹوڈنٹ کو کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس علم کو استعمال کر کہ انسانیت کے لیے نقصان کریں گے اور انسانیت کی فلا ہو بہبود کی بجائے انسانیت کی تباہ و بربادی کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی اچھے استادوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور دوستو ظاہر ہے اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے اس کو یعنی کہ ایک کو ایکسپیرینس ہوتا ہے جتنا اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے اس کا نالج اس ایکسپیرینس کے ساتھ ایڈ ہوتا جاتا ہے اور جو روز مرہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے جو ترقیہ ہو رہی ہیں جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ اس علم سے بھی واقف ہوتا ہے اور وہ ریگولر اپنی امپرویمنٹ کرتا رہتا ہے اور اس امپرویمنٹ کو اپنے سٹوڈنٹس میں بھی شفٹ کرتا رہتا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اچھا استاد جو تب انتہائی ریگولر ہوتا ہے پنکشول ہوتا ہے ٹائم ٹیبل کا پابند ہوتا ہے اس کا ایک سکیجول ہوتا ہے اور اس سکیجول کو وہ فالو کرتا ہے اور بہترین ایڈنسٹریٹیو کوالٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں کہ ایک کمزور سٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑے سے ایکٹیو سٹوڈنٹ کو لگا کر وہ ایک ٹیم ورک کی صورت میں کام کو مکمل کروا لیتا ہے استاد استاد صرف یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا ایک نالائک سٹوڈنٹ ہے اور ایک بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہے تو صرف انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ کو ہی بہت زیادہ آگے لے کر چلے اور اس کو صرف فائدہ پہنچائے اپنے علم سے بلکہ جو گین تو کرنا چاہتا ہے لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا اتنا لائک نہیں ہے جتنا لائک ہونا چاہیے تو استاد اس کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے اس کی کمزوریوں کے ہوتے ہوئے بھی بطورے ٹیم اس کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے اور لیڈر کی عظیم نشانیاں ہوتی ہیں تو دوستو بہت ساری قوالٹیز ہیں اونیسٹ ہوتا ہے جو اچھا استاد ہوتا ہے اونیسٹ ہوتا ہے اپنے کام سے اونیسٹ ہوتا ہے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ اونیسٹ ہوتا ہے اور بددیانتی نہیں کرتا کرپشن نہیں کرتا اپنے پروفیشن کو غلط استعمال نہیں کرتا اور یہ ساری باتیں آج میں اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے عظیم استاد پروفیسر ڈاکٹر سجاد الرحمن صاحب میرے پی ایس ڈی کے بھی سپروائزر اور میرے ایم میسی آنس ایکول تو ایم فل اس دوران میں بھی وہ میرے سپروائزر تھے تو مجھے بہت عظیم موقع ملا بہت اچھا ٹائم ملا ان کے ساتھ پانچ سال ان کی سپرڈین میں رہ کر کام کرنے کا مجھے موقع ملا تو یہ ساری کوالٹیز میں نے ان کے اندر ان پانچ سالوں میں دیکھی اوبزرڈ کی آج ان کا ریٹائرمنٹ کا دن ہے اور آج وہ اپنی سرویس پیتیس سالہ سرویس مکمل کر کے خیر و آفیت سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ عزت و عظمت و شام کے ساتھ آنر اور پریسٹیج کے ساتھ آہ وہ اس ڈپارٹمنٹ سے انسٹیٹیوٹ آف مایکرو ڈیالوجی سے ایز ای ڈائریکٹر آہ چھے سال کام کرنے کے بعد ایز ای ڈائریکٹر آہ ریٹائر ہو رہے ہیں چھے سالہ کم از کم ان کا دوران یا ڈائریکٹرشپ کا اس دوران انہوں نے بے پناہ فیسیلیٹیشن کی آہ ان کی جو عظیم ترین کوالٹی ہے وہ جو میں نے محسوس کی وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں آہ اس چیز سے قطع نظر کے اس بندے کی ذات برادری کیا ہے آہ کون ہے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے کس مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے ان چیزوں سے وہ بالاتر رہے ہیں اور یہی ان کی سب سے عظیم فبی ہے آنے والے کا ہمیشہ استقبال کیا ہے انہوں نے اپنے سینئرز کے ہمیشہ انہوں نے ریسپیکٹ کی ہے اپنے آنے والے اساتذہ کو آہ اس عمر اب وہ الحمدللہ ساٹھ سال کے عمر میں ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو ابھی بھی جب بھی میں اوزرپ کرتا رہا ہوں ان کے ٹیچرز ان کے سینئرز جب ان سے ملنے آتے رہے وہ ہمیشہ سٹورنٹس والی چیرز پر چیر پر شفٹ ہو جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے ٹیچرز کو اپنی چیر پر بٹھاتے رہے ہیں کھڑے ہو کر استقبال کرتے رہے ہیں میں سلیوٹ کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں اس طرح کے ٹیچرز اللہ تعالیٰ سب کو میسر کرے وہ اساسہ ہیں اور اساسہ رہیں گے اور اس کے علاوہ مہمان نوازی کوئی بندہ آ گیا ہے وہ ان کے آفیس سے ان کے گھر سے ایسے مطلب کے خالی نہیں گیا اور فرامین فرامین آئیمہ میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ بھر قبرستان ہے کہ جس بھر میں کوئی مہمان آئے اور کچھ کھائے پیئے بغیر وہ وہاں سے چلا جائے تو پروفیسر ڈاکٹر سجاد الرحمن رحمت اللہ علیہ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں اضافہ فرمائے مددزلہ العالی زندگیوں میں بھی رحمتوں کی دعائیں کرنی چاہیے رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہیں زندگیوں میں بھی یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے تو انتہائی شفیق ایسا محسوس کرواتے ہیں ایک دفعہ کوئی ان سے ملاقات کر لے تو وہ پوری زندگی اس ملاقات کو بھول نہیں سکتا وہ اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں اور پیش آتے ہیں اور پیش آتے رہے ہیں تو بہت ساری باتیں ہیں ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں آج ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے ریٹائرمنٹ کا دن ہے ابھی ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ان کے خدمت میں آفس میں اور آج ان کی انشاءاللہ فیرول پارٹی بھی ہے لیکن آؤٹ آف سائٹ ڈس ناٹ مین آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف ہارٹ تو ہو سکتا ہے ہم بھی ظاہر ہے ہم پھر واپس تین سالہ میرا پیش ڈی کا دورانیا کمپلیٹ ہو رہا ہے ان کی مہربانی سے الحمدللہ پیش ڈی کمپلیشن کے مراحل میں آگئی ہے تو ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے وہ اپنے انشاءاللہ نئے ٹارگٹس پہ وہ کام کریں گے ظاہر ہے گھر تو وہ بیٹھنے والے نہیں ہیں ریسٹ ان کی یہ نہیں ہے کہ جا کے جا کے سو جائیں گے نو وہ کام کریں گے ظاہر ہے ایک نئی منزل کی طرف انہوں نے اپنا سفر شروع کرنا ہے تو آؤٹ آف سائٹ نظروں سے تو وہ جل رہیں گے ہم ایک دوسرے سے بٹ اٹھ ڈس ناٹ مین آؤٹ آف مائنڈ آؤٹ آف ہارٹ تو وہ ہمارے ذہنوں سے اور ہمارے دلوں سے کبھی نہیں اتریں گے اور زندگی کے آخری لمحے تک ہماری ان کے لئے دعائیں ہیں ہماری زندگی کے آخری لمحے تک ان کے لئے دعائیں ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لئے دعائیں ہیں ان کی عزت و عظمت میں اضافے کے لئے دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ Hasan خوش و خرم رکھے شاد و آباد رکھے سلامت رکھے یہ میں اصل میں یہ ویڈیو اپنے لیے ہی بنا رہا ہوں کہ یہ الفاظ میرے محفوظ ہو جائیں اور یوٹیوب کے اور کہیں فیس بک پہ بھی چلے جائیں اور کبھی جب اللہ تعالیٰ موقع دے مجھے بھی کئی سالوں بعد میں ان کو دہراؤں اور دیکھوں اور جو جو بھی دیکھے تو وہ میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور یہ میرے لیے توشہ آخرت قرار پائے گا میں اپنے ٹیچر کے لیے یہ سارا کچھ ان کی عدب و احترام میں انشاءاللہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہم